الحمد للہ رب العالمين ہوتی ہے نا بندے کو بات کر لیں کہ وہ نہیں کر جاتی ہے عمرے کے بعد حج ضروری نہیں ہوتا تولیے والے حرام جو ہم نے بندے تھے عمرہ کر دیں اب آپ کی بلدی خیرات کر دیں کسی کو دے دیں استعمال کریں میرے والد نے میری بیوی کے ساتھ گناہ کیا ہے تو آپ پر بیوی حرام ہو گئی نکاہ پر کیا بات کریں نکاہ نکاہ ہے سنت ہے حضور کی میرے شوال دو سال سے نواز ہی پڑھتے میں کہتی تو بہت ہوں بہرحال دو رکعہ نواز پڑھ کے اس کے لئے اللہ سے دعا کرو لے پالک بچے کو کس طرح دوسرے ملک لیایا جاسے پاسپورٹ بنے گا تو نام اسی کا آئے گا جس کا وہ بیٹا ہے آپ لکھوانا جاتے ہیں تو آگے آپ کوئی بریکٹ میں لکھوا لیں تاکہ اس کو ساتھ لا سکیں وقت ہم بیٹا وہ اسی کہہ جس کا تھا حضورت کا بوسہ لینے لگا ایک احرام کی چادمج پر آ کر گل گئی کوئی بات نہیں اللہ علم کس کی ہے خیرات کر دو اگر ہم گھر میں اکیلے نماز پڑھ پھل بھی تکبیر کہیں عبدالغفار بھائی کی بیوی کی آج سنو گرامی ہو رہی ہے اللہ شفاعتہ فرمائے میرا بیٹا بیمار ہے اللہ شفاعتہ فرمائے غیر شادی شدہ عورت بچہ ڈاب جی نے گود لینا چاہتی لے سکتی ہے لیکن نام اسی کا رہے گا جس کا وہ ہے اگر زیر ناف بال چالیس دن سے زیادہ گدر جائیں صفائی نہ کرے تو گناہگار ہے میرے دوست نے قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم کھائی تھی کہ عورتوں سے بات یا دوستی کروں تو کافر ہو جاؤں اس طرح کافر نہیں ہوتا بہرحال میں توبہ کریں اس طرف فار کریں اور اس کے بعد کفارہ بھی ادا کریں اس تنجا کر کے مٹی میں ہاتھ مانو اس دمانے کی بات ہے جب سابون نیچے صفائی کا اندرام نہیں تھا اب ہمام میں کہا مٹی ڈھونڈنے جائے گا ہو جائے پرندوں کو ڈالنہ ڈالتا ہوں بلکل ڈالنہ ڈالنہ کریں کموں کو بھی نہ بھگایا کریں پرندے تو سب اللہ کی مخلوق ہیں جیسے بندوں میں نیک بھی ہیں بھرے بھی ہیں مومن بھی ہیں کافر بھی ہیں میری والدہ میرے نکاح کے لیے مان نہیں رہی بارہ دو رکعات پڑھ کے اللہ سے دعا کرو